موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آئینو ریکس کچن ویچ سارے دوستانو خوش آمدید ریکس کچن ویچ آج سینگی امام برے کریلے بنا رہے ہیں گرمیہ دا موسم ہے کریلے آنڈا بھرپور سیزن ہے اسی ہی کیمیدے پرے ہوئے کریلے آج بنا رہے ہیں کریلے کھاننا بیماریاں بھی بڑیاں ٹھیک ہوں دیاں کریلے انٹی بیٹک دا کم کر دے اس واسطے انہوں نے ضرور کھانا چاہیے اسی پہلے ایک ریسپی بنایا ہے دال پرے کریلے آج اسی بنا رہے ہیں کیمیدے پر کے کریلے اور پھر بسم اللہ پڑیے کریلے پر کے بنانے شروع کریے میں تقریباً ایک کلو کریلے لائے کریلے آنڈا تو اچھی ترہا ساف کر لو تیسی سمت پہلے کریلے آنڈا کریلے رو بگار آنا چاکو چھوڑی نا ہوتوں چھل لنا ہے بس تھوڑ تھوڑا ہوتوں چھل لنا ہے اس طرح ایک ایک زارش کرنی سی یوٹیوب تے ایک چینل ہے ایلیزا ریسپی چاڑی ایلیزا باجی نے چینل بنایا بہت میند کر دیا بڑی شو اپنا ریسپی بنا دیا چینل دا لنک میں اپنے ڈسکریپٹشن باکس گو تے دیا گا چینل نو ضرور دیکھنا سبسکرائب کرنا ویڈیو نو لائک کرنا میر بانی ہوئے گی سارے کریلے چھلو گئے ان کریلے درمیان چسرہ کٹ لگا کے بس یہ چون سارے بھی کٹنے چمچو گرہ دنال تجھو سارے بھی جڑیا او کٹ لگ کرے لے جو کریلے سارے اچھی طرح ساف ہو گیا دیکھو انہوں نے سینل نو کسی بولو گرہ چپا کے تے نمک لگا مانگے نمک لگا کے کریلے نو اچھی طرح مل دے ہو تاکہ سارا نمک کریلے نو لگ جائے کریلے اسی کسی ایس طرح پلاسٹے بھی چکوچ پاوانگے چکوچ پاکے تے ایسی بولوچ ایس طرح رکھاں گے تاکہ جڑا پانی کریلے چھڑن وہ پانی بولوچ چلا جائے مانو نمک تھوڑے جا کم لگ دا ہے تھوڑے جا ہور نمک اسی پا لینے ٹریلیا نو تقریبا کوئی ڈیڑھ دو کینٹے واسطے تو پہ رکھ دیو انہیں دیر تک خونسی کیمہ تیار کر لینے جڑا اسی کے لینچ پر نا ہے تقریبا سات سو گرام کیمہ لے آمیں ایدو تھوڑے جا لیسن ایک چھا مچ نمک دا پا آگے تنہا دو گلاس پانی دے پا لوں دیسین اٹکن دے کے کوئی دس بارہ منٹ بوائل کرنا ہے دمیان چھے ایک دو دفعہ ہلا دینا ہے تاکہ یہ ناوے کے پانی بلکل سٹ جائے تک کیمہ حراب ہو جائے میری ویڈیوز نو تسی یوٹیوب تو لابا فیس بک تے بھی دیکھ سکتے ہو فیس بک تے میرا پیج ریکس کچین دے نام دا موجود ہے میری پیج نو لائک اور فالو ضرور کرنا ہے کیمہ سٹ اپ گیل ہو گیا پانی میں کفیت تک خوشک ہو گیا کیمہ میں دوچ زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیدہ کیونکہ اس کیمہ میں اسی کریلیا بچ پڑنا ہے تک ریلیا بچ پانی اولا مسالہ جاڑا ہے وہ تکریباً خوشک جائی ہونا چاہیدہ ہونکہ اسی بائل کیتے ہوئے کہ یہ مینو فرائی کرانگے کڑا جی تھوڑا جا تیل پالو تے نال ایک چمت زیرہ پا کے تھوڑا جا پہن لو تے نال دو پیاز کٹ کے پالو پیاز نو تھوڑا جا گولڈن براؤنو ہون دیو دو ٹماٹر ماریک چاپ کر کے پالو نال ایک چاپ چھل دی دا ایک چاپ چ مرچ دا ایک چاپ چ نمک دا تے دو چاپ چ تنیا پورڑر دے پالو یہ مسائلے پا کے تھے چار وٹ اچھی طرح پھن لو مسائلہ سڑھا کچھ پہنچ گیا ہے تو ہونسی جڑے بویل کر کے رکھیں سکیمہ اور شامل کر دیں کیمینو اچھی طرح مسائلہ چمیکس کر لو تے بیچ ایک چھم اچھگا لیں میرچ پورڑر دا پالو تو دو ہریم میرچنبری کٹ کے شامل کر لو تھوڑا جہارہ دنیاں پا دیو تو اچھی طرح مکس کر لو سڑک کی ماں گریلیاں جبانواز سے بلکل تیار ہو گیا ہون سی گریلیاں دیکھتے ہیں جنہاں نو سی نمک لگا کی تو پی رکھیا سی دیکھو گریلیاں نے کافی پانی چھار دیتا ہے ہون سی جنہاں نو گریلیاں نو اچھی طرح نچوڑنا ہے اس طرح دبادوا کے سارا کڑوا پانی ایدھا کڑ دیو ہون سی جنہاں لگا کیا سارے کریلے اس طرح نہ چھوڑو گئے اونا سی کریلے نوں دبارہ ایک بالچ پانی پاکے او دوچ پینے دینے اس طرح بالچ پانی پاکے کریلے سارے اچھی طرح مال مال کے تلو تے پھر دبارہ انہوں نے چھوڑو اچھی طرح نہ چھوڑ کے پانی یہ دا بلکل نہیں ہونا چاہی دا سارے کریلے اس طرح نہ چھوڑ کے تے کسے کپڑے بغیرہ تے پھلا دیو تاکہ پانی بلکل اچھی طرح خوشک ہو جائے کریلے دا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہونو سی کریلے اچھ کیمہ پر دیں چمچھو گرہ دنال اس طرح تھوڑ تھوڑا کر کے کیمہ پائی جاؤ تے کیمہ بہت زیادہ نہیں پانا کہ کریلے آسانی نہ بند نہ ہوں مسدر میں نہ جائے اس طرح کیمہ پائی جاؤ تے سارے کریلے پر کے رکھ لو ہونو سی کریلے دیتا گل پیٹ دیں تاکہ الپے ٹرنال کریلے چکیمہ بھار نہیں نکلے گا تاکہ فرائی کرنے آسان رہنگے اس طرح سارے کریلے دیں اچھی طرح تاکہ الپے ٹرنال ہونسی کڑائی تھوڑا جہاں تیل پون ہے تاکہ کریلے فرائی کر لیے تیل گرم کرو تے ایک ایک کر کے سارے کریلے کڑائی چپا دیں اگر درمینی رکھنی ہیں تیز اگر تیز سر جانگے ہونسی کڑائی ہونسی کڑائی ہونسی کڑائی ہونسی کڑائی اچھی طرح پڑائی کر لیے ہونسی موسیقی 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 ایسی کسی برطنج کٹ لینے تو جڑا آئل بچ گیا ہے تو جو تھوڑا جا آئل کٹ لو تو باقی آئل ہی اسی استعمال کرانگی یہ ہی اسی قرائی استعمال کرتے ہیں آئل دیوچ دو پیاز کٹ کے پاؤ پیاز نو تھوڑا جا نرم ہون دیو تو پیار نرم ہو جائے تو یہ دوچ ایک ٹوماٹر بری کٹ کے پا لو ادھیک چمچ چھل دی دا تے ادھیک چمچ مرچ پالو ایک چمچ تنیا پاورڈر دا تے ایک چمچ زیرا پاورڈر دا پالو مسئلیم سالے پاکی ایسی نو تھن چار منٹ پون لنے ہونڈیڑا کی ماسر کو بچ گیا سکرے لے پر انتو بات اوک کی ماسر شامل کر دینے تو یہ مسئلہ تیار کر لینے تھوڑا جا مسئلہ چپانی شامل کرو ایک دو میٹھو اور پکند دیو مسئلہ سالے بلکل تیار ہو گیا ہونڈیڑا کیتے ہوئے کریلے ایک ایک کر کے ایس طرح مسئلے اچھ رکھ دینے چمچو گیرہ نال مسئلہ کریلے دینے اچھ رکھ دینے اچھی طرح لگا دیو کریلے تاکی بچ دبے جان تقریباً سو گرام دھیں اس طرح دو تے پا دیو تو جہری میرچ باری کٹ کے انتو گارنش کر دیو تکریباً دس منٹ بلکل ہلکی آگتے دم لگاو آگے تکریباً دس منٹ ہو گیا چیک کر دیں مسئلہ بلکل اچھ رکھ دینے تیار ہو گیا توڑے جہرہ تنیاں گارنش کرو تکی میدے پر ایک رکھ دینے تیار ہو گیا بہت اچھے بہت مزیدار ٹیسٹی بنے ہیں بلکل نرمہ اور بلکل کڑھ بھی نہیں ہونگے مسئلہ اللہ جو کینے دنوں میرے یہ ریسپی اچھی لگی ہوئے گی میرے ریسپی اچھی لگی ہوئے گی تو جرور دوستانہ شیئر کرو لائک کرو تو چینل نو سبسکرائب ضرور کر دیں